ہمارا یہ ماننا بھی ہے پاکستان کا کہ اس میں انڈیا کا ایک بہت بڑا رول تھا مکتی بانی کا آپ کو پتا ہے کہ ایک کردار تھا مودی صاحب جو ہے وہ ان میں کچھ چیزوں کو پہلے خود بھی ایکسپٹ کر چکے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آج حالات کسی اور تناظر میں جا رہے ہیں تو سب لوگ ایک ہی طرف کو چل پڑے آپ کو تصویر کے سارے رخ دیکھنے ہوتے ہیں آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس وقت بنگلہ دیش میں صرف ایک فورس کام نہیں کر رہی تھی آپ سارا کا سارا الزام اٹھا کر پاکستان کے اوپر یا پاکستانی جرنیلوں پر نہیں ڈال سکتے ہاں جب ہم نے اپنا اعتصاب کیا حمود الرحمان کمیشن کی جب ریپورٹ آئی اور وہ چیزیں ہمارے کھاتے میں جتنی پڑنی تھی وہ پڑ گئی لیکن انڈیا نے بھی کہا ہے کہ انہوں نے بھی کاروائیات ڈالی تھی انہوں نے خود ایکسپٹ کیا ہے اور بہت سارے اور ایلیمنٹ بھی تھے وہ انفورچونیٹ تھا وہ بدقسمتی تھی لیکن پروید مشرف صاحب نے کس بات کی معافی مانگی سن 2002 میں یہ بھی ہمیں یاد رکھنا پڑے گا بارد اس میں کیا ہوتا ہے آگے چل کے ہم دیکھ لیتے ہیں کیونکہ نارملی جو عمران خان صاحب کے خلاف مقدمہ ہوتا ہے وہ بہت آگے تک تو جاتا ہے اچھا کہ سرکولیٹ ہونے والے ایک لیٹر کے مطابق جب عمران خان صاحب سے ٹیم نے رابطہ کیا اور عمران خان صاحب سے کہا گیا جی کہ آپ کی انویسٹیگیشنز کی جائیں گی اور ایف آئی اے کی سائبر کرائم کی جو ٹیم ہے انہوں نے عمران خان صاحب کو جب ٹچ کیا تو اس پہ عمران خان صاحب نے جو جواب دیا وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں ان کی اپنی رائٹنگ میں مبینہ طور پر یہ جواب ہے انہوں نے کہا کہ میں صرف اپنے وکیل کی موجودگی میں انویسٹیگیشن کو جوائن کروں گا تو ایبسلوٹلی نوٹ سے ایبسلوٹ نوانسنس تو عمران خان صاحب نے اس کو فارق کر دیا اپنی طرف سے اور یہ کہا کہ میں وکلا کی موجودگی کے اندر ہی اس کے اوپر بات کروں گا ایک اور بڑی خبر ناظرین یہ ہے کہ این اے فورٹی ایٹ دیکھیں اسلام آباد کے تین حلقے بڑے خطرے میں اور ان کی بہت زیادہ سگنیفیکنس ہے وجہ یہ ہے کہ اگر اسلام آباد کے تین حلقوں کا نتیجہ بدل جاتا ہے تو پورے پاکستان کے الیکشن متنازع ہو جائیں گے پورے پاکستان کے الیکشن بچکوک تو پہلے ہی تھے مکمل طور پر متنازع ہو جائیں گے اور یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے کہ جو جسٹس تارک محمود جانگیری کی عدالت ہے وہ انصاف دینے پر تلی ہے اور فارم فورٹی فائیو مانگ رہی ہے تمام امیدواروں سے امیدوار فی الحال ناکام ہے فارم فورٹی فائیو جمع کروانے میں اور آروز بھی عدالت میں پیش نہیں ہو رہے تو پندرہ پندرہ ہزار پہ تو ان کو جرمانے ہو گئے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کی سمت میں جاتا ہے اور کیا عدالت کو جیتنے والے جو امیدوار ہیں جن کو فارم سنتالیس پہ جتایا گیا ان کے نوٹیفیکشنز معتل کرنے پڑیں گے کیا یہاں پہ نتائج بدل جائیں گے اور عدالت جو ہے وہ فارم فورٹی فائیو کے مطابق فیصلہ سنا دے گی کیونکہ جو فارم فورٹی فائیو جمع کروائے ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر نے وہ میچ کر گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور دیگر جماعتوں کے فارم فورٹی فائیو کے ساتھ لیکن الیکشن کمیشن کے فارم اس کے ساتھ کیسے میچ کریں گے وہ تو کسی اور طرح کے ہے تو اب یہ ایک نیا پھڑا کھڑا ہو جائے گا ایک اور بڑی خبر جو لاہور ہائی کورٹ سے ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو ایک ہفتے کا ٹائم دے دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے کہ جو چھ ججز کو بطور ٹربیونل ججز تائنات کیا جانا ہے ان کو تائنات کیا جائے ٹربیونلز جو ہے وہ قائم کیے جائے کیونکہ الیکشن کمیشن یہ نہیں کر رہا تھا داندلی بہت زیادہ ہوئی ہے نرخواستیں بہت زیادہ ہیں فیصلے بہت زیادہ کرنے ہیں تو دو ججز وہ کام نہیں کر پائیں گے لہذا چھ دیگر ججز کو اوائیڈ کیا جارہا تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے لیکن ایک ہفتے کا وقت دے دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے اب یہ کرنا پڑے گا اس کے بھی بڑے اثرات آئیں گے پنجاب کے دھاندلی زیادہ الیکشن کے اوپر اور آخری خبر ناظرین جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں یہ خبر آپ پہلی دفعہ نہیں سن رہے یہ آپ میاں نواشریف صاحب کے ٹائم سے سن رہے ہیں یہ خاندان جب بھی کچھ بناتا ہے عوام کے پیسوں سے تو اپنے نام کے اوپر بناتا ہے اس میں اپنا نام شامل کرتا ہے ہر جگہ پہ اپنی فوٹو لگاتا ہے اخبارات کے اندر اپنی تشہیر کرتا ہے سرکاری پیسے کو پانی کی طرح استعمال کرتا ہے ہمیشہ اپنی تشہیر کے لیے آپ دیکھیں گے ان کے بچوں کی تصویریں ان کے آنے والی نسلوں کی تصویریں آپ کو مل جاتی ہیں ہر جگہ پہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ خاندان یعنی چار لوگ تو پکے ہیں مست ہیں نواشریف شہباز شریف حمزہ شہباز مریم نواز ان چاروں کی فوٹو تو ہر جگہ پہ پیسٹ ہو جاتی ہے بلڈنگ بن رہی تھی لاہور میں جناس پتال میں اچھا یہ کام شروع ہوتا ہے مارچ دوزار بائیس میں پاکستان طریقہ انصاف کے اس وقت کا جو وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے اور وزیر صحت نے یاسمین راشد صاحبہ نے جناس پتال میں ساڑھے سات ارب روپے کے دو سو پچاس بیٹ پر مشتمل ٹراما سینٹر کا سنگے بنیاد رکھا تھا پھر اس کے بعد حمزہ شہباز کی حکومت آئی تو اس نے کام روک دیا پھر دوبارہ پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت آئی تو دوبارہ کام شروع کروا دیا پھر محسن نکوی صاحب کی نگران حکومت آئی تو انہوں نے اور گوھر اجاز نے ٹراما سینٹر کے بجائے جو اس کو نام اس کا بدل دیا اور بدل کے جناہ کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ رنھک دیا اس کا نام بعد میں اور اب جو نئی خبر ہے اس کے مطابق آج گوھر اجاز جو چیئرمن جناس پتال بورڈ کے ہیں انہوں نے مریم نواز کو خوش کرنے کے لیے یعنی پہلے اس کا نام جو ہے وہ تبدیل کر کے ٹراما سینٹر کے بجائے قائدی آدم محمد علی جناہ کے نام کے اوپر جناہ کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ رکھا گیا اور اب اس کا نام بدل کے مریم نواز کو خوش کرنے کے لیے مریم نواز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز رکھ دیا گیا ہے تو جو سب سے بڑی ڈیزیز ہے نا ڈیزیز کہتے ہیں بیماری کو سب سے بڑی بیماری جو ہے نا وہ یہاں ہے دماغ میں نرگسیت کے ہر پاسے میں ہی نظر آؤں میرا ہی ٹک ٹاک چلنا چاہیے میرا ہی ٹویٹر چلنا چاہیے باقی سب کے ٹویٹر بند کر دو باقی سب کے ٹک ٹاک فارق کر دو سارا پاکستان جیل میں بھر دو ہر جگہ پہ ہر دیوار پہ میری فوٹو نظر آنی چاہیے یہ نرگسیت ہے ہٹلر واری سوچ اب تک لئے اتنے اپنا خیال رکھیے اپنے سٹیڈل کا بھی اللہ حافظ